اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بیجتے ہیں یہ وہ عبادت ہے جو ڈریکٹ اللہ کے حضور قبول ہو جاتی ہے نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں فابی ایلائی ربی کماتو کذیبان اور اللہ کے دی ہوئی کون کون سی نعمتوں کا آپ شکر ادا کریں سب سے زیادہ آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں صبح اٹھیں نماز پڑھیں کوئی بھی نماز پڑھیں سو دفعہ پڑھا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اسی نے ہمیں زندگی دی صحت دی دولت دی شہرت دی عزت دی ہمیں مادریات دیئے پتھر دیئے جڑی بوٹیاں دیئے پھل دیئے فروض دیئے یہ پانچ چیزیں وہ بنیادی ہیں جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا جیسے آگ، ہوا، مٹی، پانی چار بنیادیں ہیں پوری کائنات کی اس لئے اس کے بعد اگر کوئی پانچ چیزیں ہیں انسان کے زندگی میں پھل، فروض، مادریات، پتھر، جڑی بوٹیاں یہ اللہ کے وہ توفے ہیں یہ اللہ کے وہ کرم ہیں جس پر انسان زندہ ہے میرے دوستو آتے ہیں آپ اصلی موضوع کی طرف مہکی بابر نام یاد کیے گا آج کا جو نسکہ ہے وہ ہے نسکہ خاص کستوری والا اور اس کے اوپر یہ آپ ٹیبلٹ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سی یہ سونے کے ورکیں اوپر چڑھے ہوئے اوریجنس سونلا اس ٹیم بیاسی ہزار نائنٹی ٹو تھوزنڈ بیاسی ہزار پہ تولہ ہیں سونے کے ورک پچاسی زار بھی ہو جاتے ہیں ابھی سستے بھی ہو جاتے ہیں جیسے سونہ مینگا ہوتا ہے یہ نسکہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہتے ہیں کہ امسا وہ نفس میں ڈیلا پان ہے مردانہ کمزوری ہے شوگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوری ہے بھتر اجزاء سیونٹی ٹو اجزاء سے تیار کرنا ہے یہ اریجنل کستوری نافع جو لوگ کہتے ہیں ڈالتے نہیں ہیں یہ اریجنل کستوری نافع اس میں اریجنل کستوری شامل ہیں اگر آپ زندگی میں ایک دفعہ نسکہ ایک خاص کستوری والا کھا لیں گے ساری عمر کے لیے مردانہ کمزوری کی شکیعت نہیں دے اور اوپر سے نسکہ خاص کستوری والا تلائی گولیاں ہیں ورک چاندی ہیں سونا ہے اس کا نسکہ بہت لمبا ہے بہتر چیزیں تو ٹیبل پہ پولی نہیں آسکتے تیس دن کا قرص ہے ایک گولی روزانہ دودھ سے آدھا کل دودھ ایک چمچ دیسی کی مکس کریں ایک گولی اس سے کھا لیں شام چار گزیں مردانہ طاقت کا وہ خزانہ پیدا ہوگا کسی قسم کا سیر ایڈ نہیں ہے کسی قسم کے نقصان دے اجزاء اس میں شامل نہیں ہے کستوری گولس مردانہ طاقت پیدا کرتا ہے نفس کے ڈھیلے پن کو ختم کرتا ہے سختی پیدا کرتا ہے ٹیمنگ پیدا کرتا ہے اس صاحب کو طاقت دیتا ہے فالج راشہ لکوا بہت ہی مفید اس کے لئے ملیٹ پیشہ تیز نہیں کرے گا اس صاحب کو طاقت دے گا اگر آپ بھی اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس لانا چاہتے ہیں میرے نیچے کی دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں یہ انہوں نے اس کا کسی طلائی مگا کے استعمال کریں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں میرے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو شفاہ ہوگی نماز پڑھیں باوضو رہا کریں اللہ کے حضور دعا کیا کریں ایک گولی کھاک بھی دعا کریں یا اللہ اس میں شفاہ دا فرما یا اللہ اس میں شفاہ دا فرما یا اللہ اس میں شفاہ دا فرما یہ یاد رکھیے گا اللہ کے علاوہ شفاہ نہیں مل سکتے ایک ہی پینڈول کھائیں بخار اتر گیا وہی پینڈول دوبارہ کھائیں نہیں اتر گا جب اس کا کرم ہوگا تو ایک ہی ٹیبلٹ بہت ہے میرے دوستو آپ شگر کی وجہ سے اگر کمزوری ہے کسی قسم کے بھی کمزوری ہے کسی قسم کے بھی مردانہ کمزوری ہے جگہ جگہ سے علاج کروا کے آپ تنگ آ چکے ہیں ایک دفعہ رابطہ کریں ایک دفعہ رابطہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شفاہ دے گا اوپر میرا دیئے گئے نمبر ہے میرا پرسن نمبر ہے آپ فون کریں پورے پاکستان میں دواب کمیٹ جائے گی ویڈیو لائک اور شیئر کر دیں ہو سکتا ہے شد کا جاریہ کسی کے کام آجے بہت مہربانی بہت شکریہ اللہ حافظ